آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیو میں دیکھی ہوگی کہ ہیکر کیسے کسی بھی ویب سائٹ کو چھٹکیوں میں ہیک کر لیتا ہے اس لیے کیمپیوٹر کے ابھی اس کار سے لے کر اب تک دنیا کافی بدل چکی ہے اور کام کرنے کا طریقہ بھی اب دنیا میں یود ہتھیاروں کے بل پر نہیں بلکہ تقنیق کے دم پر لڑے جاتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے سب سے خطرناک ہیکر کے بارے میں جو کہ ہومیس ہیکر کے نام سے بھی جانی جاتی تھے جس کے پاس خود کی انٹرنیٹ بھی نہیں تھی جنسن جیمس اچنٹا جنسن جیمس اچنٹا وہ ہیکروں کا گروہ مانا جاتا ہے جنسن نے 2004 میں ایسا وائرس تیار کیا جو کہ کسی بھی کیمپیوٹر میں جاتے ہی اس کا لاغین ڈیٹیلز پرافت کر ہیکر تک پہنچا دیتا تھا اس وائرس کی مدد سے جنسن نے گھر بیٹھے پانچ لاکھ کیمپیوٹر تک پہنچ حاصل کر لی اور انہیں انھ ہیکروں تک پہنچا دیا دسوی فیل جنسن نے پہنچ والے کیمپیوٹر سے کئی بیوزائٹ ہیک کی اور ان کے مالکوں سے پیسہ وصولہ جنسن کو FBI نے پکڑنے کے لیے 2005 میں سسٹینگ آپریشن کیا اور جنسن کو پکڑ لیا گیا اور جنسن کو پانچ سال کے لیے جیل کی سجا سنائی گئی اور جنسن کی پرسنل جو کار تھی BMW اسے بھی چھن لیے گئی چارج ہارٹیز چارج ہارٹیز کو بڑے ہیکر کی سرینی میں ڈالنا غلط بات ہوگی درستہ چارج ہارٹیز نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے یا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز چوڑی کرنے کے لیے ہیکنگ نہیں کی چارج ہارٹیز نے تو صرف تقنیق کی کمیوں کو کھوزا اور کمپنی کو اسے صدارنے کے لیے مضبور کر دیا خاص طول پر اپل جیسے بڑی کمپنی کو چارج ہارٹیز نے آئی فون کے سبھی موڈلوں کو توڑ نکالا اور انہیں اپنی بلوگ پر چھاپ دیا چارج ہارٹیز نے آئی فون آئی پیڈ کے ساتھ ہی آئی پوڈ کی بھی کمیوں سارجنگ کی بعد میں اپنی نے چارج ہارٹیز کو کوٹ میں گھسیٹا کہ باہر ہی ماملہ کو سلجھا لیا گیا اور چارج ہارٹیز کو تقنیق کا بھیدیا کہے تو گلت نہیں ہوگا انڈری لامو انڈری لامو کا بچپن ابھاو میں بھی تھا اسے ہوملیس ہیکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انڈری لامو نیو یورک ٹائم اور میکرو ساپٹ جیسی کمپنی کے سیکریٹی سسٹم سے سیند لگائی اور گریبی میں جینے والا انڈری لامو پابلک انٹرنیٹ کنیکشن سے ہی کام چلا لیتا تھا اور کسی کافی سوپ میں بیٹھ کر بڑی بڑی کمپنی کو سرکچہ وندو بست کی دھچیا اڑا دیتا تھا اور انہیں سنچیت کرتا رہتا تھا حالانکہ کسی بھی کمپنی نے اس کو سہارنے کی علاوہ کوئی مدد نہیں دی اسی لیے وہ اپرادی مانا گیا امریکہ کوٹ نے اسے پینسٹ ہزار ڈالر کا زرمانہ کے ساتھ ہی چھے ماں ہاؤس آریسٹ میں ساتھ ہی دو سال پروبیشن پریئیڈ میں بھی رکھا انڈریان لامو نے بعد میں پترکار کا پیشہ اپنا لیا ساتھ ہی ہیکنگ کو لے کر لوگوں کو ٹیپس بھی دیئے تو ان سارے ہیکر میں آپ کو سب سے خطرناک ہے کر کون لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کا لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی